السلام علیکم دوستوں دوستوں اسلام کے نام پر بننے والے اس وطن عزیز میں ایک طبقہ بڑی تیزی سے پذیرائی حاصل کر رہا ہے ان کے پاس متاثر کو نعرے اور خوشنما خواب ہیں اور ان کی سب سے بڑی طاقت اور ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارے اپنے علماء ہیں علماء اثر حاضر کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر پا رہے ان کا اپنا پھیلایا ہوا مذہبی تاثب اور فرقہ واریت خود ان کے لئے زہر قاتل بن چکا ہے ہمارے نوجوان مذہب کو اور مولویوں کو ایک شور شرابہ اور فساد کی جڑ سمجھ کر اس تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں اور اس گروہ کا نام لبرالزم ہے ویسے تو لبرالزم کے کئی ہتھیار ہیں مثلا لا دینیت کا فروغ سائنس کو بطور مذہب پیش کرنا نوجوانوں کو ہر قسم کی معاشرتی حدود سے بالاتر بنانا اسے یورپ کی چکا چوند دکھا کر اسلام سے باغی کرنا نوجوانوں کو باور کروانا کہ تمہارے بزرگوں نے تاریخ میں لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور انہیں پاک آرمی کے خلاف کھڑا کرنا وغیرہ کل ملا کر ان کی کئی یونٹیں ہیں جن کا اصل مقصد نوجوان کے اندر فطری اشتیال کو اجاگر کرنا ہے جس سے یہ اپنے ہی نظریات اور ملک و ملک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا ان کا سب سے اہم ہتیار سیکس فریڈم ہے یعنی نوجوان میں سیکس کو ایک ضرورت کی بجائے ایک جنون میں بدلنا اسے باور کروانا کہ سیکس ایک فطری عمل ہے اور مذہب یا معاشرہ تمہیں اس چیز کا پابند نہیں کر سکتا ذہن سازی کے بعد پون انڈسٹری کے ذریعے نوجوانوں کو انسانوں کے سامنے چیزوں کو بدلا جاتا ہے سیکس اوبجیکٹس میں بدلا جاتا ہے یوں یہ نعرہ اٹھتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی اس سارے کھیل میں لبرل گمیونٹی یورپ سے بری طرح متاثر کرتی ہے وہاں کے ساحلوں پر سیکس فری ایریاز موج مستی اور آیاشی دکھاتی ہے لیکن آپ کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگے گا جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان لبرلز کے آقا اور پوری دنیا کو جنسی غلام بنانے والے یہودی خود اپنے ملک میں کس قدر سیکس فریڈم پر عمل پیرا ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح جنسی تربیت کرتے ہیں یقیناً آپ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہیں تیس اکتوبر دوہزار سولہ کو جب اسرائیل نے دنیا بھر کی پونڈ انڈسٹریز کے خلاف ایک بل پاس کیا اور اس بل کی روح سے انٹرنیٹ کمپنیوں کو خبردار کیا گیا کہ انٹرنیٹ پر موجود فاش مواد کو اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا جائے اور اگر کوئی سارف پونڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتا ہے تو بقاعدہ پولیس سٹیشن اور انٹرنیٹ کمپنیوں کو اطلاع کرے پھر اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ پونڈ ویڈیوز کی کون سی کیٹیگریز دیکھنا چاہتا ہے اس طرح اس کو صرف محدود کیٹیگری تک ہی رسائی حاصل ہوگی اسرائیل جو کہ پونڈ اور فہاشی کی دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر دور میں ان کا ہاتھ دنیا کی کمزور رگوں پر رہا ہے جب یہ زہر خود ان کے بچوں کو نگلنے لگا تو اسرائیلی وزیر خارجہ نے ٹائم آف اسرائیل کو کچھ یوں انٹرویو دیا جب غور سے ان لائنوں کو سنیے گا اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ پر دستیاب روئیے اور طرز زندگی جن کا ریل لائف سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا آن لائن لائف کی بجائے انہیں ریل لائف دینا چاہتے ہیں ہم ایک ایسے معاشرے کی تخلیق میں سرگرم عمل ہیں جس میں خود سے ان چیزوں کو رد کرنے کی طاقت موجود ہو جن کی دوسرے لوگ بھاری قیمت ادا کرتے ہیں اگر کوئی اسرائیلی شہری پون ویڈیوز دیکھنے کا شوقین ہے تو جان لے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جو ایک انتہائی اہم سچویشن سے گزر رہا ہے ہمیں ہر صورت ایک عام آدمی اور معاشرے میں توازم کی فضاء قائم کرنی ہے ٹائمز آف اسرائیل اور دا انڈیپینڈڈ نیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ اس رپورٹ کو بزاتے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اسرائیلی وزیر خادجہ کے بیان کے بعد میرا جسم میری مرضی اور سیکس فریڈم کے نعرے لگانے والے کیا کہنا چاہیں گے پون انڈسٹری کو جائز اور انٹرٹیٹمنٹ کا سنہری پلیٹ فارم کہنے والے کیا کہنا چاہیں گے علماء سے اورل سیکس کی اجازتیں مانگنے والے کیا کہنا چاہیں گے تمہارے آقا تو اس کو زہر کہتے ہوئے اس پر اپنے دروازے کھڑکیاں بند کرتے ہوئے موٹے پردے لٹکا چکے ہیں اور تم کس مو سے اس کو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے صحت افضاء قرار دے سکتے ہو بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کسی بھاری قیمت کی بات کی ہے اس نے کس سیچویشن اور کس تناظر کی بات کی ہے آج ہم اس ٹاپک پر مختصر گفتگو کریں گے پون انڈسٹری بھاری نقصان اور تباہی کا ایک سلسلہ ہے جو تسبیح کے دانوں کی مانت ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے اور یہ تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے اس بنیادی نکتے سے ہم بات شروع کرتے ہیں فرض کریں کہ ایک باب مہانہ بیس ہزار کماتا ہے اور وہ اس بیس ہزار میں سے گھر بیوی بچوں اور والدین کی کفالت کرتا ہے لیکن اگر اسی بیس ہزار میں سے پندرہ ہزار نشے پر لگنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا والدین بغیر علاج کے مر جائیں گے بچے بھوک سے بلکیں گے اور بیوی ڈپریشن کا سبب بنے گی جبکہ گھر تباہ ہو جائے گا بلکل اسی طرح ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کا پچاس سے زائد فیصد حصہ دماغ کی طرف جاتا ہے یعنی اس کا اثر دماغ کی طرف جاتا ہے دماغ ایسے کیمیائی مادے تخلیق کرتا ہے جس کے ذریعے پورے جسم میں پیغام رسانی نین کا نظام دماغی صلاحیتوں میں تیزی اور اس کے علاوہ تمام باڈی ہارمونز کو دماغ کنٹرول کرتا ہے یوں ایک صحت مند انسان معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے اب جب کوئی فرد سیکس دیکھنے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر جنسی توازن تباہ ہو جاتا ہے وہ ایک ہی دل میں کئی بار تنہائی کا فائدہ اٹھاتا ہے اس طرح اس کے دماغ کے وہ کیمیکلز جنہوں نے ایک مہینہ چلنا تھا اور پورے وجود کو چلانا تھا وہ انتہائی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں برین بار بار کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس سے کیمیکل کریٹر بری طرح تباہ ہوتے ہیں یعنی پورے جسم کے پندرہ فیصد کیمیکل صرف جنسی نشے پر سرف ہو رہے ہوتے ہیں اور باقی پانچ فیصد سے جسم کا نظام چلتا ہے انسان کو سب سے پہلا بھاری نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین کیمیکل کی کم پیداوار کی صورت میں جسمانی ہارمونز ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے یوں انسان کے محسوس کرنے کی حس بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اسے آخر کار کئی جنسی فلمیں دیکھنے کے بعد جنسی اشتیال محسوس ہوتا ہے جس سے وہ خود کو نامرد محسوس کرنے لگتا ہے حالانکہ نامردی سیرے سے کوئی بیماری ہی نہیں ہے اصل مسئلہ آپ کے برین کیمیکل کا ہے جن کی کم پیداوار کی صورت میں جسمانی ہارمونز ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہے اور یوں جنسی ہارمونز میں دوسرے ہارمونز بھی خود کو ناکارہ محسوس کرتے ہیں پون فلموں کا عادی شخص بہت جلد ایک غیر متوازن شخصیت بن جاتا ہے ایسے لوگ کھلے بھیڑیوں کی طرح ہوتے ہیں بچوں جانوروں اور ہر سانس لیتی روح کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں اور پھر اس وقت معاشرہ ایک غیر ہموار اور غیر متوازن راستے کی طرف چل نکلتا ہے جب ہر گھر میں غیر متوازن شخصیات جنم لینے لگ جائیں اور ملک کو ملت کو اس کی بھاری قیمت اس وقت اٹھانی پڑتی ہے جب وہ پون انڈسٹری کے زہر میں لتڑے ہزاروں غیر فعال نوجوانوں کا بوجھ اٹھاتی ہے آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ یہودی اتنے ذہین کیوں ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اپنے بچوں تک ایسا کوئی زہر پہنچنے ہی نہیں دیتے جو ان کی برین گروتھ کو روکے یا ان کی نفسیات میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی پیدا کرے جبکہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچنے والی تمام چیزیں ایڈکشنیبل ہیں اور براہ راست دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں مثلا ویڈیو گیمز جرائم کو فروغ دیتی ہیں فاسٹ فوڈ جنسی ہارمونز کو اشتیال دلاتے ہیں موویز اور گانے ایک تباہ کن بے مقصدیت پیدا کرتے ہیں کہ بس تمہاری زندگی میں ایک حسینہ ہی سب کچھ ہے اور تمہارے دماغ کو کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل میں مذہب کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ بچہ سکول پڑے یا نہ پڑے لیکن تعلامود کا عالم ضرور ہوتا ہے بچہ چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ یہودی مذہب کا سپہ سالار ضرور ہوتا ہے پاکستان میں لا دینیت سیکس اور غیر نظریاتی عظائم کے فروغ کے لیے کھڑے گروہ آپ کو اسرائیل میں نظر نہیں آئیں گے حالانکہ اسرائیل بھی ایک مذہب کا پیروکار ہے وہ سیکس فریڈن سے بھی انکاری ہیں اور ایک مذہب اور ایک نظریہ کو مانتے ہیں لیکن لبرل اور ایتیسٹ کمیونٹی کا ان کے بارے میں نرم رویہ اور خاموشی بتا رہی ہے کہ دال میں صرف کالا ہی نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے جسے کسی کے ایجنڈے کو تکمیل بخشنے کے لیے پاکستان میں پکایا جا رہا ہے کوئی بھی معاشرہ اس وقت ایک کامیاب سوسائٹی کہلاتا ہے کہ جب اس کے اندر خود سے بری چیزوں کو رد کرنے کی طاقت موجود ہو اور یہ طاقت قوموں کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ نفسیاتی طور پر پوری طرح صحت مند ہو ان کی دماغی حصیں چاروں طرف برابر دور تک دیکھ رہی ہوں ملک و قوم کی سیچویشن کو بھی تب ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ جب دماغ کسی قسم کے نشے کا عادی نہ ہو ایک متوازن معاشرہ بھی تب ہی ترتیب پاتا ہے جب لوگوں کی برین گروتھ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو پون انڈسٹری سب سے پہلے معاشرے کی ڈیفنس پاور یعنی خود سے رد کرنے کی طاقت کو ختم کرتی ہے اس کے بعد وہ دماغ جس نے زندگی کے ہر کونے کو دور تک دیکھنا ہوتا ہے جہاں سے ایک فلسوی ایک ریسرچر کی شخصیت کا آغاز ہوتا ہے ایک بے مثال شخصیت نے اُبھرنا ہوتا ہے پھر وہی دماغ اپنی تنکنگ پاور کا نوے فیصد صرف ایک ہی چیز یعنی سیکس کو سوچنے اور لطف لینے میں گزار دیتا ہے یہاں تک کہ اسے ملک و قوم تو دور اپنے وجود میں بڑھتی ہوئی کمزوری تک محسوس نہیں ہوتی ایسا شخص بہترین فیصلے نہیں کر سکتا بہترین آئیڈیاز نہیں سوچ سکتا اسرائیلی وزیر خارجہ نے جس طاقت اور معاشرے کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا ہے جس توازن اور جس سیچویشن کی طرف اشارہ کیا ہے اگر میں اس کا سکیچ کھینچوں تو وہ کرون اولہ کا معاشرہ بنے گا وہ بلکل وہی ٹیلنٹ پرور اور برائیوں کو رد کرنے والا خوبصورت اور دلچسپ معاشرہ ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود ترتیب دیا تھا اور آج کرون اولہ کے تمام اصول اور اسلوب قوم یہود اپنا رہی ہے حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت کے کچھ اصول ہیں جو قوم انہیں اپنا لیتی ہے اس کا عقیدہ چاہے کچھ بھی ہو دنیا کی تاریخ میں وہ اپنا الگ مقام ضرور حاصل کرتی ہے آج وقت ہے ہم دشمن کے پھیلائے اس جنسی جال کو توڑ پھینکیں ہم اپنے اندر اُبلتے جنسی جنون کو ایک عام ضرورت کی حد تک محدود کر دیں تاکہ ہمیں اور ہمارے بعد آنے والی تمام نسلوں کو اس کی بھاری قیمت نہ چکانا پڑے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے یا سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ